اسلام علیکم اس وقت ہم نسف فارم میں موجود ہیں اور جناب بریسٹر وسیم خان بادوزری صاحب کا فارم ہے میرے ساتھ جو ہے وہ فارم مینجرز بھی موجود ہیں اور ہم آج جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جس کے متعلق سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ ٹپنگ جو ہے وہ کیا ہے اور ٹپنگ کب کرنی ہے ٹپنگ کس طریقے سے کرنی ہے اور ٹپنگ کونسی شاک کی کرنی ہے تو ٹپنگ جو ہے وہ ایک نیا فینامینا ہے جس کے تحت ہم جو پتے کی بڑ مچیور ہو جاتی ہے اور اس کے جو پتے مچیور ہو جاتے ہیں تو اس پر جو بڑ موجود ہوتی ہے اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں ہاتھ کے انگوٹے سے تو اسے ہم ٹپنگ کرتے ہیں اور جس جہاں سے ہم ٹپ کرتے ہیں وہاں سے ایک کی بجائے جو ہے وہ تین یا چار برانچی سے نکلتی ہیں اس طریقے سے ہماری پلاٹ کینوپی جو ہے وہ جلدی ڈیویلپ ہوتی ہے ٹپنگ is a kind of fertilizer سوال نمبر دو ہوتا ہے کہ ٹپنگ کب کرنی چاہیے تو ٹپنگ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو مچیور لیوز نظر آئیں اور وہاں پر آپ کو بڑ نظر آئے تو آپ اس کو کر لیں ٹپنگ کونسی برانچی سے کرنی ہے جب آپ کا پودھا سٹارٹ میں ہے تو آپ نے ہر برانچ کو ٹپ کرنا ہے سیکنڈ سٹیج پر بھی جب آئے گا ان میں جتنی برانچیز ہوں گی ان کو سب کو آپ نے ٹپ کرنا ہے جب تھرڈ سٹیج پر آپ آئیں گے تو پھر آپ نے سیلیکٹیو برانچیز جو ہے وہ آپ نے ٹپ کرنی ہے جو strongest برانچ ہوگی ایک یا دو ہر اس میں سے جو آپ کی چار یا پانچ نکلی ہوئی ہیں برانچیز ان میں سے آپ نے جب تھرڈ سٹیج بھی آئیں گے تو صرف ایک برانچ کو آپ نے ٹپ کرنا ہے اس سے پھر فردر جو برانچیز نکلیں گے ان میں سے کو کرنا ہے ٹپنگ کب تک کرنی ہے ٹپنگ آپ نے جب تک آپ کا پودھا جو ہے وہ پوری ہائٹ اٹین نہیں کر لیتا اگر آپ کی دس فٹ کی ہائٹ ہے تو مہنگو سمارٹری سسٹم میں آپ نے دس فٹ تک اس کو لے کر جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹپنگ کو بند کر دینا ہے اور پھر آپ کا جو ہے سسٹم وہ سارا پروڑنگ پہ آ جائے گا تو ٹپنگ ہمیشہ چھوٹے پودے کو کرتے ہیں پودے کی کیلوپی کو منیج کرنے کے لیے کرتے ہیں آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹپنگ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک یہ برانچ موجود ہے یہ برانچ جو ہے یہ ابھی اس کی مچیور نہیں ہے پتے اس کے مچیور نہیں ہیں اور یہ لائٹ کلر کے پتے ہیں تو اس کو آپ نے ٹپ نہیں کرنا ہے اس کے بعد ایک اور آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے جو ہے وہ بٹ جو ہے وہ سپراؤٹ ہو گئی ہے اور اس کو بھی آپ نے ٹپ نہیں کرنا یہ کلوز کر دیں کہ ایسا اگر کوئی سین ہو کہ جہاں پر آپ کی سپراؤٹنگ نہیں شروع ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ نے ٹپ نہیں کرنا اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں پر یہ تمام پتے مچیور ہیں ڈارک کلر کے ہیں اور یہاں پر بڑ موجود ہے اس بڑ کو ہم نے ریموف کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہم نے ریموف کیا تھا یہ ریموف کرنے کے بعد یہ کنڈیشن ہوگی تو اس طریقے سے ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں یہ بلکل مچیور لیوز ہیں یہاں پر آپ کو یہ ایک مچیور بڑ بھی نظر آ رہی ہے جو کہ سپراؤٹ کرے گی اس کو ہم نے یہاں سے ٹپ کر دینا ہے یہ ہم نے یہاں پر یہ ٹپ کر دیا اسی طریقے سے اس میں بھی ہے تو اس کے ہم نے یہ ٹپ کر دیا یہ کلوز کر دیں دکھا دیں یہ آپ نے انگوٹھے سے اس کو ٹپ کر دینا ہے جب ہم نے یہ ٹپ کیا ہے تو آپ کو اب اس کا ریزلٹ بھی دکھاتے ہیں کہ ٹپنگ کا ریزلٹ کیا ہے ٹپنگ آپ کو یہ ہم نے یہاں پر ٹپ کیا تھا یہ دکھائیں ان کو اور یہ بڑی سٹرونگ قسم کی یہ برانچیز جو ہیں ہمارے پاس تین برانچیز نکلی ہوئی ہیں یہ ہم نے جب یہاں سے ٹپ کیا تو یہاں سے تین برانچیز ہمیں ملی اب یہاں پر یہ مچیور ہوئی ہے برانچ تو اس کو ہم یہاں پر ٹپ کر رہے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر ٹپ کر دیا ہے ایسے ہی ہم نے اس کے جو یہ برانچیں اس کو بھی ہم نے ٹپ کر دینا ہے یہ ہماری سیکنڈ سپیش کی ٹپنگ ہے ایسے ہی یہاں پر ہے اس میں بھی ہم اس کو یہاں پر ٹپ کر دیں گے یہ ٹپ کر دیں گے یہاں پر تو یہ ہمارا جو ہے جب اس کو ہم ٹپ کریں گے تو یہ ہماری یہاں پر گروتھ جو ہے وہ ایک کی بجائے چار چار کی گروتھ ہوگی اور ہمارے جو پودے کا سٹرکچر ہے وہ زیادہ مضبوط بنے گا اور زیادہ بیتھر بنے گا ہمیں جو ہے پودے کے تنے کو یہ ٹریننگ تھی یہ نیچے اسی سینٹی میٹر ہے یہاں سے ہماری دو یا تین برانچیز نکلتی ہیں جو آپوزٹ ہوتی ہیں ساری اور فالٹی فائف کے انگل پر ہوتی ہیں اس کے بعد آگے جا کے میں مزید برانچیز چاہیے ہوتی ہیں تو یہ ہمارا ٹریننگ ٹپنگ اینڈ پروننگ تو یہ تین چیزیں ہیں جو پلانٹ کے سٹرکچر کو بنانے میں مدد کرتی ہیں تو اس وقت ہم جیسے بیریسٹر وسیم خان صاحب کے اس فارم پر موجود ہیں اور یہ ہماری ٹیم ہے اس وقت یہ ٹپنگ کر رہی ہے یہ مختلف اس میں جتنے بھی ہیں یہاں پر اور یہ ہمارا ڈبل ہیج رو سسٹم ہے تو یہ جس ڈبل ہیج رو سسٹم میں جو ایک رو ٹو رو ڈسٹنس ہے وہ آٹھ فٹ ہے اور دوسرا رو ٹو رو ڈسٹنس جو ہے وہ چودہ فٹ ہے اور پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس جو ہے اس میں وہ سکس فٹ ہے تو اس طریقے سے جو آٹھ فٹ والی رو ہے جو اس میں رو ٹو رو ڈسٹنس آٹھ فٹ ہے وہ پودے آپس میں دونوں طرف سے مل جائیں گے اور وہ ایک ڈبل ہیج بنائیں گے بڑی ہیج ہوگی اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا چودہ فٹ کی لائن ہے وہاں پر ہم ایزیلی اپنے تمام آپریشنز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے موگ کر سکتا ہے اور یہ ایک مارڈل ہے جو ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے پانچ اکڑ کا کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں اس کو وزٹ کریں دیکھیں یہاں پر ہم جو ہے وہ مختلف فٹ لائزر جو یوز کر رہے ہیں اس میں امونیوم سلفیٹ ہے سلفیٹ آ پوٹاش ہے مونو امونیوم فاسفیٹ ہے زنگ سلفیٹ ہے اور چلیٹڈ مایکرو نیوٹرنس تمام ہے ایف ای ای ڈی ڈی ایچ اے اس میں شامل ہے تو یہ ہم ساری جتنی بھی فٹ لائزر ہے ہم اس کو ڈرپ کے ذریعے دے رہے ہیں فٹ لائزر کے ریزلٹس آپ کو خود دیکھ لیں کہ بہت اچھے ہیں اور آپ کو اس پورے فیلڈ میں چودہ اکڑ کا فیلڈ ہے آپ کو کمزور پودے تو ضرور نظر آئیں گے لیکن بیمار یا ایفیکٹڈ پودا ایک بھی نظر نہیں آئے گا تو مینٹیننس بہت اچھی ہے تو امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کریں گے اور ہمیں آپ یہاں سے آپ اجازت دیں ہماری ویڈیو کو آپ دیکھتے رہا کریں اس کو لائک کریں ہماری ویڈیو کی Station ڈیوٹ تک البشورات ڈیو descent موسیقی